جنتا ماغے جواب سرکار نے مبیشیوں کے پرمندھن کے لیے پہلے سے گوٹھان منا رکھے ہیں تو پھر اب یہ ابھیان کیوں کیا گوٹھان سرکار کی منصر روپ نہیں ہے یہ سرکار کو اس کی سفلتہ پر سنجھے اس لیے روکا چھے کا ابھیان چھیڑا گیا ہے حالانکہ بپٹس کہنا ہے کہ سرکار کا یہ ابھیان ہوا 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 ہی رہے گا اتنا ہی نہیں بی جی پی نے تو بھوپے سرکار کی نروہ گروہ گروہ اور باری کو بھی خلاف بتایا ہے بہت حال بی جی پی کا سوال اٹھانا بھی لاجبی ہے یا نہیں اور رہے ابھیان کے بعد پردیش کی تصویر کتنی بگلے گی اس پر ہم چلچہ کریں گے اس کے ساتھ ہی بات کریں گے راج سبا کے رڑکی آج دیش کے آٹھ راجوں سے راج سبا کے انیس سیٹوں کے لیے چناؤ ہوا اس میں آندھ پردیش اور گزرات کی سب سے ادھیک چار چار سیٹوں پر بوٹی ہوئی جبکہ مدھ پردیش اور راجس پران سے تین تھے جھارکھن سے دو اور مڑی پور میزورم اور میخالے کی ایک ایک راج سبا سیٹ کے لیے چناؤ سمپنہ ہوا چناؤ آج ساتھ جو میں تھا لیکن سب کی نظر مدھ پر زیادہ تھی حالانکہ یہ پہلے سے ساتھ تھا کہ دو سیٹوں پر بی جے پی کا قبضہ رہے گا اور ایک پر کانگریز کا بھی چھو گی لیکن پھر بھی اس بات کو لے کر رومانس تھا کہ کس کے حصے میں کتنے مت آئے گئے میدان سب کچھ ہوا امید کے مطابق ہی میدان میں چار پتیاسی تھے جس نے اسفلتا کانگریز امیدوار پھولسین بھرائیہ کے ہاتھ رہی حالانکہ کانگریز یہ مان رہی ہے کہ بی جے پی نے جو سعودے باجی کی اس کے بعد اس کی ایک سیٹ کی آنے تھی کیونکہ میدان میں پتیاسی گتار بھی آ گیا تھا ایسے میں رڑ رڑنا ہی تھا بہرحال رائے صفحہ کا رڑ کیسا رہا کس کے حصے میں کتنے بوٹ آئے اور مقابلے کے بعد کون کیا کہہ رہا ہے اس پر بستان سے بات ہوگی لیکن سروعات 36 گڑھ کے ساتھ کرتے ہیں جہاں روکا شیکہ پر رار ہے تو بھوپیر سرکار نے آج سے پورے 36 گڑھ میں روکا شیکہ اذیان کی شروعات کر دی ہے روکا شیکہ 36 گڑھ کی پارم پریت گامیر بیوستہ ہے جس میں گائیوں اور دوسرے مویشیوں کا پرابندھن کیا جا رہا ہے جسے اب سرکاری اسطر پر اپنائے جا رہا ہے سرکاری روکا شیکہ کا مقصد بھی مویشیوں کا پرابندھن ہے حالانکہ مویشیوں کے پرابندھن کے لیے سرکار نے پہلے سے گوٹھان منا رکھے ہیں ایسے میں کیا سرکار اپنی منصان روم اس بیوستہ میں جن بھاگی داری سنشت کر پائی ہے جو اب کڑائی کر کے بیوستہ کو چس ترس پڑایا جا رہا ہے اس اہم سوال پر چرچہ کی سنو کریں چلی اس کے پہلے دیکھتے ریپورٹ 36 گھر میں ایک پرانی پرمپرا پنرجیویت ہوٹی ہے دراصل بھوپیش سرکار نے پردیش میں روکا شیکہ سنکلپ ابھیان کی شروعات کرتی ہے یہ ابھیان 30 جون تک چلے گا اس کے تحت کھلے میں پرشوں کی چرائی پر روک لگانے کے ساتھ ہی سڑکوں پر گھومنے والے مویشیوں کو سرکشت رکھنے کے لیے لوگوں کو جاگروپ کیا جائے گا اس ابھیان کا ادیشک خریف فصلوں شہر کے آس پاس اسکت فصلوں باریوں ادیانوں کی مویشیوں سے سرکشہ کرنا ہے سمبندت ادھکاری کو نردیشت کیا گیا ہے کہ نگری نکائوں میں نرمیت گوٹھان اور گوٹھانوں کی شمطہ کا آکلن کیا جائے اور اس میں آبشک سندھارن کاری کرا کر چارے کی سموشیت ویبستہ سنشت کی جائے نکائے کی ادھکارییں سنشت کرنا ہے کہ کوئی بھی مویشی نکائے کی سرکوں سارجنے کے سروں پر آوارہ گھومتے ہوئی نہیں پایا جائے اگر کوئی مویشی تیس جون کے بعد نکائے شتر میں ادنیانتر کھولے نے گھومتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس کے لیے سمبندت نگری نکائے کا ایک موکھر اگر پالے کا ادھکاری ذیمہ دار ہوں گے جہاں تک روکہ شیخہ کا سوال ہے روکہ شیخہ یورنیاں کے مانجھم سے جو سماری پراتل سنکسکرتی ہے کہ پاسدھل جائے جو انہمسکت خیرتوں میں جو ہماری پسد لگا ہوا ہے اس کا نقصان نہ کریں اس لئے گاؤں والے ملکے اپنا ابھیان چڑھاتے تھے روکہ شیخہ دونوں میں الگ الگ ہے اس کو یہ بولنا کہ بھوپیش سرکار نے گرام سوراج کے بعد ایک اور نیا بھیان شروع کر دیا ہے حالانکہ بھیپکش کو اس کے سفل ہونے پر سندے ہے بی جے پی تو سرکار کی نروہ گروہ گروہ اور باری یوزنہ کو بھی فیل بتا رہی ہے لیکن اس بار ان کی نروہ گروہ باری یوزنہ کے چلتے کسانوں کو یہ بھروسہ تھا کسانوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پریشانی سے بچنے کے لیے اور کسانوں کو ایک طرح سے مورخ بنانے کے لیے سرکار جو ہے روکہ شیخہ کا نارے دے لی ہے جو بہت نندنی ہے گرام سوراج ابھیان خاص طور سے گرامیڈ شیطوں پر کیندت ہے جبکہ روکہ شیخہ ابھیان کی تحت شہروں کو کیندر میں رکھنے کی بات کی گئی ہے حالکہ بڑا سوال ہے کہ جب شہروں میں گوٹھان کھولنے کی بات تھی تو کیا مبیشی گوٹھان میں نہیں آ رہے تھی جس کی وجہ سے یہ اس کیم شروع کرنی پڑی ٹھے اب روکہ شیخہ ابھیان شروع ہو گیا ہے یہ ابھیان کتنا سفل رہتا ہے اس سے تصویر بدلتی ہے یہ ایسیتی جس کی تص رہتی ہے دیکھنا اہم ہوگا فوراج ایکسپریس کے لیے رایپور سے روپیش گھپتا کی ریپور تو روکہ چھیکہ پر راہ اس بدھے پر سلچہ کرنے کے ہمارے شاہر رایپور سے جنگے ہیں کانگریش پروکتہ ہیں سوسیل آنند سکلا جی اور بی جے پی نیپرہ شمدید سرمہ جی آپ دونوں لوگوں کا بہت بہت ساغت ہے ہمارے ستھاش کارکر میں سامہ جی کارکرتہ ہے گوٹم بندوکار دھیا جی اور بھوپال اسٹوریوں جو رہے ہیں بریش پترکار آپ لوگوں کا بھی ساغت ہے پہلے سوسیل جی بی جے پی تو جو کہے گی ہمارا سوال یہ ہے کہ جب گوٹھان پہلے سے چالو تھا گروہ گروہ یوجنہ پہلے سے چالو تھی تو کیا ان یوجناؤں کو سفل ہونے میں کچھ سنسائے تھا کیا کہ روکہ چھیکہ کی شروعات نہیں ترہ سے کی دے سیٹ پاچی جی دونوں یوجناؤں میں دونوں یوجناؤں ایک دوسرے کی پورک ہیں لیکن ایک دوسرے سے دونوں کو کمپیر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انفیس ہوگا ناروہ گروہ بھروہ بھائی بھوپیت بلہنڈی کی کانگریس سرکار کی ایک اہمینیو سنکلپنا ہے اس کے آدھار پہ جو ہمارے گامیر شیط کے سنسادھن تھے جو پڑمپڑا کا سنسادھن تھے چاہے ہمارا پشودن ہمارا جو جو نالا جو گاؤں کے کنارے سے جو ہمارا جل کا پرکتک تھا ناروہ اور اس کے بعد میں گروہ مطلب گائے ہماری گھروہ مطلب جو گائوں کے مادھیام سے جو اتپاڈت ہونے ہمارا جو ہمارا گوبر تھا اور ان سب کو اکتت کر کے بھائی میں لے جا کے وہاں سے بھائی کے مادھیام سے سبجی آج اتپاڈت کر کے لوگوں کو آتنے روح کرنا تھا جس میں نہ کسان کا کچھ لگنا تھا نہ سرکار کا بہت کچھ لگنا تھا لوگوں کو اس سے جوڑ کے اور لوگوں کو سابرمبی بنانا اس سے گاؤں کے دستے بارا لوگوں کو جوڑگایز مل رہا تھا اور جہاں تک روکا چھیکا کا سوال ہے روکا چھیکا چھتیز گل کی ایک بہت پراتن سنسکرتی ہے بہت پراتن پرمپرا ہے اس کے مادھیم سے ہوتا ہی تھا کہ پورا گاؤں بیٹھتا تھا جب پھسل پھولوات ہوتی ہے جیدہ تر چھتیز گل ایک پھسلی راجیہ اما تھا کہیں کہیں پر دو پھسلی ہوتی ہے تو پورا گاؤں اکتیت ہو کے جب پھسل ہوتا تھا پھسل کے پہنے رکھوار لگایا جاتا تھا رکھوار کے ذمہ دی جاتی تھی کہ وہ گاؤں کے پورے پسو دھن ہیں جو گاؤں کے مویشی ہیں وہ کھیتوں کی ارنا جا پائے وہ ہمارے کھائی کی ارنا جا پائے تاکہ جو ہم پھسل لگایا ہے اس کا نقصہ ہو اس کے بدلے میں انہیں پاسی چھتیز گیا جاتا تھا اسے پرس یہ کرتے ہیں کہ کٹھا ہساپ سے دھان وقت سریسکت کیا جاتا تھا رکھوار بیدیمداری بن جاتے تھیں بارا جیسا گاؤں جاتا تھا چھوٹا گاؤں بارا گاؤں اسے چھاپ سے ایک رکھوار دو رکھوار تین رکھوار رکھائے جاتا تھا پرمپرا اگر کالانتر میں یہ پرمپرا لنکھن بلکت ہوتے گئی کہیں کہیں آج بھی یہ پرمپرا تالی اس کا فائدہ یا ہوتا تھا کہ جو ہمارا پھسل تھا اس کا نقصہ نہیں ہوتا تھا مانے مکھ منتی جی نے ابھیان چالو گیا اس ابھیان سے سہاروں کو بھی چھوڑا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سہار میں ہمارے سہار میں جو مویسی ہیں وہ سرکوں پر بارشے جاتے ہیں تو لوگوں کا چنانکل کرنے کی کوشش کی گئی بھائی مویسی نہ آپ کھیتوں کی ہو جائیں گے نہ سڑکوں کی ہو جائیں گے اس لئے روکہ چھکا کامانے مکھ منتی جی نے روکہ چھکا کا احوان کیا ہے اس لئے نروہ دروہ گھلوہ باری اور روکہ چھکا دونوں کو نروہ دروہ گھلوہ باری پہلے سے تلوہی جی روکہ چھکا کیوں لے آئے یا دونوں کو کمپیار کرنا میں سمجھتا ہوں اوچیت نہیں ہے بلکل تو مطلب جو پارمپری جو آپ کا ابھیان تھا جو پارمپرا چلی آ رہی تھی اس پارمپرا میں سرکار نے اپنا تھپا لگا کے ایک کریڈٹ لینے کا پریانس کیا ہے نہیں بلکل اس میں تھپا لگا کے کریڈٹ کی سوال نہیں وہ جو پارمپرا بلپت ہو چکی ہے یہ لئے اس پارمپرا کو آگے بہائیں گے اس سے لوگوں کو سائدہ ہوگا اس کام کو تو پندہ سال پہلے کرنا تھا بھوپیز بھگینڈی نے بھوپیز بھگینڈی نے کمہ چھت اٹھو منایا تو جو ہماری چھتی دور کی سنکرتی ہے اور ایسی پارمپرا جس پارمپرا سے کسانوں کا بلا ہو رہا ہے ایسی پارمپرا جس پارمپرا سے کسان سابلم بھی ہونے جا رہا ہے ایسی پارمپرا جس پارمپرا سے جو ہمارا نقصان ہوتا تھا وہ نقصان دور ہو گا اس کا ایک بہت 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 فاجائی ہونے والا تپاشیجی یا ہم روکا چھکا کو پناہ جیبیت کرتے ہیں اور صحیح ہم سے لاغو کرتے ہیں نروہ گروہ 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 مہربائی کے مادھیم سے ہم شیچائی کے سانتھادن کو مضبوط کرتے ہیں اور روکا چھکا کے مادھیم سے ہم یا یہ مویشیوں کو آوارا مویشیوں کو اور لوگوں کے مویشیوں کو کھیتوں کو جانے سے روکتے ہیں تو ہمارا کسان جو آپ سے دھان کے اوپر آسیت ہے انہیں دیگر فصل بھی لگائے گا اس چیت کی سرکچہ ملے گی اس چیت کی سرکچہ کی جارنٹی جائے گی کہ چھیک میں اس نے جو کچھ بھی لگایا درہن لگایا ترہن لگایا وہاں نقصام نہیں ہوگا تو کسان دھیرے دھیرے اہنے فصلوں کے اور بھی جائیں گے تو میرا کہانے کا ایک بولنا کہ سرکار میں شپا لگا رہی ہے یہ ساروستہ انیائے ہوگا ارشت ہوگا یہ سرکار کی اہنہوں پحل ہے اور اس کی پسندہ کی جانی چاہیے چلے سندید جی اہنہوں پہل ہے سرکار کی اب بہت فصلی اور جا رہا ہے ایک فصل نہیں جیسے بتا رہے ہیں دو فصل تین فصل اس میں بپکس کو کوئی پریشانی ہے کیا اور خوشی ہے بپکس کو خوشی خوش ہونا چاہیے بپکس کو بھوپے سرکار کسانوں کو آگے آنے والے ساہت تین میں پوری طرح سے سواب لمبی بنا دے گی سندید جی دیکھیں آپ نے تو بتا ہی دیا ہے کہ یہ سرکار جو ہے ہماری جو پورانی پرمپرہ رہی ہے اس پرمپرہ کو یہ تھپا لگا رہی ہے میں نے نہیں بتایا یہ کانگریش پرمکتہ جی نے بتایا ہے کانگریش پرمکتہ سوسیل جی نے جو بتایا ہے اس میں میں نے سوال کلے میں نے نہیں بتایا میں سنیا نہیں آپ نے پرشنت اٹھائی ہی دیا اس میں اور یہ اس پسٹھا ہے کہ یہ جو ہے پورانی جو پرمپرہ رہی ہے اسی پرمپرہ میں ٹھپڑا کھا رہے ہیں میں آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں دیکھئے فسل کی بونی جب ہماری خریب کے سیزن میں ہوتی ہے اور بونی ہونے کے تتکال بات پورے چھتیزگر پردیس کے گاؤں میں ایک بیٹھکا کر کے اور یہ تیاری کرتے ہیں کہ اب کوئی اپنا پسو کو ڈھلا نہ چھوڑے اور اپنے پسو کو اپنے مویشی کو اپنے گھر میں رکھے اور ایک اور ویہ وستہ بنتی ہے ہم جب بیاسی کرتے ہیں تو بیاسی میں جو اپنے پسو کھیپ لے جاتے ہیں وہ بیاسی کرنے کے بعد وہ پسو کو اپنے ساتھ لے جائیں جو ویکتی ایسا نہیں کرتا جس کا پسو پایا جاتا اس کو دنڈ کا پراؤدھان ہوتا ہے جس کو انی بولتے ہیں انی لینہ ہمارے مدی شکتیزگر میں رائپور جیلا کہتے ہیں اس کو تو یہ پرمپڑا ہماری پرانی ہے اور عام طور پر جو ہماری خریب کی فصل ہوتی ہے خریب کی فصل میں یہ ویوستہ رہتی ہے اور دسمبر اور جنوری کا آتے آتے تک یہ ویوستہ ہماری ایک بار پھر ٹھپ ہو جاتی ہے اور جب ہم انہاری کی کھیتی کرتے ہیں چنا کی جہوں کی اور انی فصلوں کی اتیرہ کی اس سمعے یہ ویوستہ ایک بار چھنڈ بین ہونے سے ہماری خاص کر کے ربی کی فصل کو بہت نقصان ہوتا ہے ربی کی فصل میں ہمارے جانور دھلنا ہو جاتے ہیں اور وہ نیانتریت نہیں ہوتے ہیں پرانے سمعے سے چلے آ رہا ہے تو جو ویوستہ بھی ہمارے گاؤں میں ہر گاؤں میں خود کسان کر رہا ہے گرام صدہ کے مادیم سے بیٹکہ کر کے کر رہے ہیں آپ اس میں جبردستی کے ٹانگڑا کر کے بڑا واہوہی لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سرکار اور ان کو پروتصاہیت کر رہی ہے سرکار ان کو اور پروتصاہیت کر رہی ہے بھائیہ ہم ان کا پیشنٹ سسل جی اس کی بات آ جائے تو میں آپ کو میری بات ہونے دیجئے جیسے دھہری سے میں سنا ہوں اور اتنا سمعے بھی دیجئے تو میرے کہنے کا تات پر یہ ہے وہ جو یہ جو ہماریڈی کسان کرتے ہیں آپ اس میں اس میں سرے میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم گوٹھان بنائیں گے اور گوٹھان میں سارے پسو کو ہم رکھیں گے ہم چارا کی بے بسہ کریں گے وہاں اس کا دودھ دو کر کے بائی پروڈکٹ بنائیں گے اور جبنے نروہ گروہ گروہ باری ہے سب میں ہم لوگوں کی نیوکٹی کریں گے دھائی لاکھ لوگوں کو اس میں ہم رجگار دیں گے دھائی سے تین لاکھ لوگوں کو سارا چیزات جو ہے ان کا جو ہے کیول گال بجانے کا ہو گیا گال بجانے سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کیا پورے پردیس میں کسان اس بار یہ سوچے کہ یہ سرکار گوٹھان بنائے گی ہمارے پسو وہاں رہیں گے اور یہ سرکار ساری دیکھ بھال کرے گی جیسا یہ وعدہ کیے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا اور کسان بھروسے میں رہے اور اس کا دوس پرنام یہ ہوا کہ جو بیتا ہوا ہمارا جو ربی کے فصل تھا ربی کے فصل میں اتنے ڈھل لاکھ پسو ہمارے پورے پردیس میں گھومنے لگے کہ لوگوں کے ربی فصل کو بھاری نقصان ہوا ہے اور یہ ہمارے یہاں کے چھتیزگڑ کی جو چھتیزگڑیاں سرکار کر کے گال بجا رہے ہیں کہ بہت بڑا فیلیور رہا ہے انہوں نے کسانوں کو جو وعدہ کیا تھا کہ ہم سارے پسو گوٹھان میں رکھیں گے آج آپ اپنا کیمرامین بھیجئے کہاں پر گوٹھان ہے ان کا کہاں پر کے پسو ہیں یہ جو بتا رہے ہم چار ہزار گوٹھان بنا لیے ہیں وہاں پر پسو کو رکھتے ہیں وہاں پر چارہ کی ویوستہ ہے پانی کی ویوستہ ہے اور اس کے لیے ہم نے بائی پروڈکٹ اس کا گوبر گیس بناتے ہیں دیکھئے آج انیس مہینے ہوگا اس سرکار کو پانچ چھوک بھی اکنے پورے پردیس میں اگر ایسے گو سالہ دکھا دیں تو ان کو ہم پیٹھوکیں گے لیکن کہیں پورے پردیس میں ایسا گو سالہ نہیں ہے کہ وہاں کسانوں کے ساتھ انہوں نے چھل کپٹ کیا ہے یہ چھلنے والی سرکار ہے یہ کسانوں کو چھگنے والی سرکار ہے پیٹھوکیے گا سوسیل جی کہ بھیرے دیلے ٹھوکیے گا ایسا نہیں بڑی پیٹھوکیے گا باسترکتا چاہے بھائیے میں نے چھوکے چھوٹے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں میں بہت سلیہ کرتا ہوں ستپاسھی جی ان لوگ کو ان لوگ کو جلن ہے ان کو اس بات کا جلن ہے کہ جو پرمپرا جو چیزیں تھیں آج بھوپیش بھگیل جی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں آج بھوپیش بھگیل جی کسانوں کی پییا کو محسوس کرتا ہے وہ روکا چھکا ہماری لکت پرمپرا تو اس میں کیا بہت سانجی بھائی آپ کی جاؤں آپ کا پرمپاہ سترہ وہ روکا چھکا یوزنہ شروع ہو رہی ابھیان شروع ہو رہا اس سے کیا کسانوں کو فائدہ ملے گا اور دوسرا پچھے پندہ انیس مہینے کی سرکار میں کیا 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 نہیں کیا اگر کرنے پریاس کر رہے ہیں اس کا کتنا فرق پڑھا اور پندرہ سال کی سرکار میں یہ روکا چھکا گروہ گروہ اس طرح کے کہوں سے ابھیان روکا سرکار میں شروع ہوئے تھے جو کسانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کسی پورو جو سہسکریتی ہے کسی پورو کسی سہسکریتی کے منسون پورو کارکرم ہے جو کبھا چھتیزگر کی نہیں پورے دیش کی ایک کسی آدھاریت ارثے روبستہ کو مجبوط کرنے کی علاقہ میں ہمیشہ یہ کارکرم ہوتے رہا ہے آلاغ آلاغ طریقے سے دوسری بات یہ جو ناروہ گروہ جو باری کا جو ماملہ ہے یہ ایک سلوگان ہے جس کو سپنا کو اتارنے کے لیے آپ کو ایک ٹوٹالیٹی میں ایک پلائنگ چاہیے روکا چھتا ایک کارکرم ہے جو منسون کے پورو میں کسی آرثہ دوستہ کو مجبوط کرنے کے لیے کارکرم ہے کسی آرثہ دوستہ کسی آرثہ دوستہ یہ دونوں کو آلاغ کر کے دیکھنے سے نہیں ہوگا دونوں ایک دوسری کی پوراک ہے سوال یہ ہے سندیب جی ابھی اونیس مہینہ میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے NGGB پہ کوئی کام نہیں ہوا گوٹان بنانے کی بات کیا تھا نہیں کیا تو بھائی پندرہ سال میں آپ نہیں کیوں گوٹان بنایا ہے کیا آپ جانبود یہ نہیں بنایا ہے یہ کسی ساسکرتی مجبود ہو جائے گا گوٹان بنانے سے گوٹان بنانے کی جو کاریکرم ہے یہ کوئی کاریکرم نہیں تھا گھوشنا ہوا میں یہ گھوشنا کو کارکریان بین کرنے کے لیے جو بھابستہ چاہیے اس کو سمیتشہ کونگری سارکر کو کرنا چاہیے اگر انیس مہینہ ہو گیا ہے دو سال ہونے جا رہا ہے NGGB کے بات کر کہ ہم گرامی نارچہ بھابستہ میں بدلاؤ رہا کیسی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایک سمیتشہ کرنا چاہیے کہ کہاں کمی ہو گیا کہاں کمجور پڑ گیا اور سمپرن تک ایسا تیسے دیکھ سکے آج سوال جو روکا چھکا کہاں ہے یہ روکا چھکا کہاں ہوگا آگر روکا چھکا کریں گے تو ساسکیے جمین گوٹان کہاں ہوتا ہے گوٹان ساسکیے جمین میں ہوتا تھا یہ بھابستہ تھا کامین میں سہر کے آسپس گامین میں بھی آج ساسکیے جمین جو ہے اس کو بٹا رکھنا اور ایک جبابدار ہی تھا ماندرے سال میں کتنا ساسکیے جمین بٹا ہے عبیواجید مدپدش راجستان اہی علاقہ میں سارو جنین سمپتی کا دھیر تھا ان سارو جنین سمپتی وہی میں تو ادھر بنا وہی سارو جنین سمپتی بیلڈرز کو دیا گیا وہی سارو جنین سمپتی بھوم آفیا کبجہ کر کے بیٹھا ہے آج سوال سارو جنین سمپتی پہ ہے جو کومنس ہے جو روریل کومنس ہے جو آربان کومنس ہے دولوں کو ہم کو یہ لوگوں کو بیوہار کے لیے ہے سمودائی کے بیوہار کے لیے وہی نہیں بچے گا تو کیا بچے گا آبی سہر ایسا ہے سرکار نے یہ تائی کیا کہ سہر کے جو جمین ہیں جو ساسکیے جمین ہیں اُس زمین کو اگر ہم جو کبجہ ہے کبجہ دھاری کو ہم دے دیں گے سوال یہ ہے ان سب تیجوں کو اگر تکڑے تکڑے میں تیجوں کو دیکھیں گے ایسا نہیں ہوا سمپور نتا کے ساتھ ہمیں دے دیں گے لیکن جوتام جی اگر یہ ازرا سنو ہو رہی ہے روکہ چھے کا ازرا سنو ہو رہی جوتام جی بوسو آدھاری تارسہ دوستہ جونین آدھاری تارسہ دوستہ گوتام جی اگر روکہ چھے کا ابھیان بھوپیش سرکار شروع کر رہی ہے پھر اس میں گلت کیا ہے اس میں کوئی ایسا طرح نہیں بہت زیادہ پھنڈ لگ جائے گا یا جب جیسی کر رہی ہے دوسرا سندیب جی نے ایک بات کہی ہے کہ انہوں نے گوٹھان منانے کی بات کہی تھی پورے چھتیز گار میں پانچ سہی ڈھنگ سے گوٹھان چل رہے ہوں تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ پیٹھ ٹھوکیں گے آج گلت یہ جو کاریکرم ہے روکہ چھے کا یہ کاریکرم گامینوں نے آپ نے طرح سے کر رہے ہیں جو سانسکریٹی تھا وہ سانسکریٹی موجبوتی کے ساتھ نہیں وطپلگام کے طرح نہیں ہوا ہوگا تو یہ جو کاریکرم ہے یہ کاریکرم بہتر ہے یہ کاریکرم کو کیسے لاغو ہو اسے لکشان کچھ نہیں ہے اگر پوشو دھان خسل کے اور نہ پہنچے شہر میں پوشو گھومتے نہ ہو جو گوٹھان کی بات کہیں گئی تھی گوٹم جی وہ کتنا چفل ہوا ہے گوٹھان پھر آنن جی سسیل جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس دیکھیں ہر جو گوٹھان کی دبستہ تھا وہ دبستہ پوشو دھانی دھر دھر کام ہو رہا ہے تو گوٹھان کہا جائے گا جو ڈرائی انیمل جو دودھ نہ دینے والے جو پسو ہے وہ گوٹھان میں جاتا تھا رو راتا تھا یہ پرمپرا تھا وہ گوٹھان کیسے بنے رہے وہ گوٹھان بچا جیتنا ہے ہر جگہ میں اور گوٹھان جو ساسن نے بنانے کی پکریہ میں کام کر رہے ہیں کیا گاؤ کے ساتھ وہ اس کو پتشت ایک سہستہ بنا دیا ہے جو ناروہ گروہ کے چھتر میں اگر آپ جائیں گے تو گوٹھان ایک انسپیشن نہیں ہے وہ ایک پکریہ میں ہوا آتا تھا وہ انوبچارک ایک سہستہ ہے وہ کو انوبچارک سہستہ نہیں ہے جب انوبچارک سہستہ ہے تو انوبچارک سہستہ کو انوبچارک دھگزے پلے کرنے سے جروری ہے اور گاؤں سب آکے جوڑنے جوڑوڑی ہے جب آپ اس کو سہستہ بنائیں گے تو لوگ اس سے باہر چلے جائیں گے لوگ اس کو اونڈ نہیں کریں گے اپنائیں گے نہیں گوٹھان جو ہے وہ گوٹھان گاؤں میں تھا وہ جمین کو بیوستہ کرنے کی ضروری ہے یہ بھی بیوستہ تھا بھورا جاتھ سمجیتہ میں اگر تو ہی مومے سے زیادہ ہو گیا ہے گوٹھان کے علاقہ کام ہو گیا ہے تو گوٹھان علاقہ بڑھتا جات کے بات ہو رہا ہے سارو جمین سمپتیات خطرہ میں گوٹھان ہے جمارزت ہے چاہے آپ کا جلاب جاتم جی سسیل جی کچھ کہنا چاہے یہ ساتھا اپنے طرح سے لے کر بھوم آفیا کو دے رہے ہیں جی جی مددہ کہیں اور چلا جائے انہوں نے میرا نام لیا ہے تو مجھ کا تھوڑا مجھ کا سمیہ دیجئے ہاں دے گے سسیل جی کچھ کہہ رہے ہیں میرا نام لے کے انہوں نے سمیہ انہوں نے سمیہ ساندیب جی ساندیب جی ساندیب جی ساندیب جی آپ کے پاس آؤں گا سمیہ دوں گا سسیل جی کی بات آ جائے ساندیب جی آپ کے پاس آؤں گا جی سسیل جی سسیل جی سسیل جی سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے پانچ جی میں بتا دوں 2200 2200 سے ادھک گوٹھان 2200 سے ادھک گوٹھان پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں سرکار نے 40-40 ہزار پوری طریقے پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں جیسا سندیب جی جیسا بھی گوٹم جی بول رہے تھے کہ 2200 گوٹھان سرکاری جنرمینوں چنانکت کر کے ان کو گھیڑا کر کے پوری طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اس کو گاؤں والے خود اس کو آؤں کر رہے ہیں اس میں کوئی بہت دیکھتی جاتس کو ہینڈل نہیں کر رہا ہے گاؤں کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے گاؤں والے جوٹھان کا سنچالن کر رہے ہیں گاؤں کے لوگ وہاں کے مریوشتیوں کے لیے پیرا جان کر رہے ہیں گاؤں کے لوگ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور جو اس میں پوری طریقے سے پوری کاری روپ سے لگے ہوئے ہیں ان کو سرکار اس کے مادیم سے دودھگار دے رہی ہے سنڈیب جی کے جو بھارتی جانتہ پاس جی کا چسما ہے اس میں وہ کسان بھی رو دی ہے اسے گاؤں اور کسان کے حد میں کوئی بھی کام ہوگا وہ ان کو دکھائی لے گا سنڈیب جی کے گاؤں کے آس پاس راجم میں ایسی کوئی پل کیایت نہیں ہے جہاں گاؤں نہیں بنا ہے ایک گلت بیانی کر رہے ہیں میں ساتھ چلے میں ان کو دکھاتا ہوں ہر گاؤں میں گاؤں پرچائز میں گاؤں منا ہوگا ہے سوسیل جی گاؤں اتنا سفال ہے تو روکہ شہکا کی طرف کیا پھائدہ ہونا ہے سوسیل جی جب گاؤں اتنا سفال ہے تو روکہ شہکا کی طرف کیا دولوں ایک دوسرے دولوں ایک دوسرے روکہ شہکا سترپاچھی جی روکہ شہپا سے جو جو پسو دھن کو اکرکتی کیا جائے اس کو لائے کے دکھا کہا جائے گا اس کو گاؤں میں دکھا جائے گا یا جو آوازہ پسو گھومنا ہے جو لوگوں کے پسو جو لوگ لوگ لائپرواہی پودھو پتنے پسو پھول کے خیتوں میں چیزنے پیچھتے ہیں یا جس کو روکہ شہکا کے مادیم سے اکرکتی کر کے کہاں لے جا کے دکھیں گے گاؤں میں جا کے دکھیں گے دونوں ایک دوسرے کے پورک ہے یا کسان بیرو دی نہیں بلکہ کسانوں کی بھلائیز نے کیا گیا اٹھایا گیا مدرسل بھارتی جنٹا پارٹی کا چیزنے ہی کسان بیرو دی ہے جب پتیس سو روپے میں کسانوں کو دھان خریدی کی بات کیا رہی تھی سکتی گر سے لے کے ڈلی تک بھارتی جنٹا پارٹی کی سرکار اس کا بیروک چکتی تھی کچھوں پتیس سو پر نہیں گے ہم ان کا چاوہل نئی خریدیں جے مدرسل دھان خریدی کی طرف جا رہا خراب بھارتی جنٹا بھارتی جنٹا پارتی جا مدرسل چیزنے مدرسل بہر بہر مدرسل بہر مدرسل روپے میں جب دھان کھریدی کا بیروت کر سکتے ہیں اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کسان بیروتی ہیں کسانوں کے حد میں کوئی بیروت نہ آئے گی اس کا بھارتی جنتا پارچی بیروت کرے گی بھائی روکا چھیکا ہماری پرمپرا ہے ہماری پراغن پراغن سانسکرتی ہے اس کو یدپنا جاغید کرنے کا پیاس کیا جا رہا ہے تو آپ کو بھاوائی کرنا چاہیے پندر سال میں جو آپ نے سانسکتی جو یہ سانسکتی جی کو نش کر دیا تھا پندر سال میں جو کشیٹی کسانی کی جو ہماری جو کلجے سے اس کو سماپت کر دیا تھا یہ وہ اپنا جیویت ہو رہا ہے پھر سے ایک بار ہمارا کسان پسپیت اور پلو بھی سونے جا رہا ہے تو بھارتی جنتا پارچی کو پیڑا کی سبات کی ہو رہی بھائی چلے اب سانسکتی جی بات دیا حالا کہ اتنی پیڑا کسانوں کے بینا مت کے کوئی بھی سرکار بن نہیں سکتی تین بار پھر جیت کیسے گئے رحمان جی جیت کیسے گئے سانسکتی جی آپ کسان بینا دیت کے زیادہ ہیں اسی لیے تو کسان ان کو پس دیئے دیکھیں ابھی ان کو ساری بات سمجھا جائے سسلی آپ نے کہا انہوں نے سنا پڑے دھیر سے سانسکتی جی کو سن لیجی آپ جی دھیر یہ دھیر دھیر ہے چلے سانسکتی جی دھوکہ دے کے جیتے تھے چلے سانسکتی جی بھائی دیکھو سنو مطلب یہ ان کا کہنا ہے کہ جنتا ہم سے دھوکہ کھائی چلو دھوکہ تب ہی کھائی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورانی پرمپرا ہے تو جب پرمپرا ہے تو آپ کا ہے کہ بیچ میں ٹانگڑا رہے ہو آپ کیسے اس مرس رے لینے کی کوشش کر رہے ہیں موٹ ہے بھائی ہے موٹتہ آنے کے ساتھ یہ یہ بیوستہ رہتی ہے میں یہ ایسا ڈیویٹ نہیں کروں گا میں ایسا ڈیویٹ نہیں کروں گا ڈیویٹ ڈیسٹر سوسیل جی آپ نے بات اپنی رکھی سندید جی نے سنا سندید جی کی بات تو سن لیجے پھر موقع دیں گے ہم ایک بار آپ کو جی سندید جی سندید جی اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے گوٹھان بنائے ہیں یہ پرمپرا ہے تو ان کو یہ سب ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف ڈراما ہے ان کا ڈراما زیادہ کچھ نہیں ہے دھان کا پیسہ کسانوں کو ملا نہیں ہے وہ جھلا جھلا کے پیسہ دے رہے ہیں پیاسہ آدمی کو یہ ایک گلاس پانی پیلائیں گے نہ تو اس کی پیاس بجھے گی لیکن آپ اس کو دو دو بون دو دو بون پیلا پیلا کر کے اس کا پران لینے کی کوشش کر رہے ہیں چھتیس گڑ میں یہ چھتیس گڑ کی جنتہ دیکھ رہی ہے دوسری بات ہمارے بندوں اپادہ جی جو ہیں بھاجبہ پر سوال کرتے ہیں پندرہ سال کیا کہ ارے بھائیہ آپ یہاں روکا شیکہ پر بات کرنے آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ان کے گھوٹھان پر بات کرنا ہے سوال آج جواب دے ہی کس کی ہے آج جو سرکار میں جواب دے ہی اس کی ہے جو انہوں نے بات کہی ہے ہم کو پرشن اس پر کرنا ہے ہم نے جو اچھا کیا برا کیا ٹھیک کیا نہیں کیا جنتہ نے فیصلہ دوہجار اٹھارہ کی چنوہ میں دے دیا آپ جو بیٹھ گئے سوال ان سے کریے لیکن یہ جو ایکٹیویسٹ ڈیجائن کے لوگ آتے ہیں نا یہ پتا نہیں کون سے راجنیتک جل کا ان کے پیچھے میں پلک لگا رہتا ہے سویٹ سرے وہ ہمیسہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیٹھ گھرہ میں کھڑے کریں گے اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا بھارتی جنتہ پارٹی سنیے میں بتا رہا ہوں سنیے سنیے میں بتا رہا ہوں تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سرکاری جمین اور ان کی سرکار میں بیچ دیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سرکار نے کہا ہے کہ جن جمینوں پر جو کبجہ اس کو بیچیں گے ہماری سرکار اگر جمین بیچتی تو اس سرکار کو جو آج بیچنے کا ایک ٹھوک نوٹیفی کیسن لگا کر کے رکھے ہیں کہ جو خریدنا چاہے خرید لیں وہ جمین بچتی کہاں گروہ جی تو یہ ہم نے جو بچا کر کے رکھا یہ سرکار اس کو بیچنے جا رہی ہے سوال ان سے کریے اپادہ جی بند اپادہ جی ہم سے نہیں ہم نے تو بچا کے رکھی اور جہاں تک رہا سوال گوٹھان کا تو ہر گاؤں میں گرام پنچیت میں ہر جگہ گوٹھان پہلے سے ہے ہماری سرکار نے سارے گوٹھان میں ایک پلنٹھ پنوا کر کے اس میں مرمی بھروایا تھا تاکہ پشو برسات میں ان کے پیر خور خراب نہ ہو کوٹنا لگایا ہر گوٹھان میں بور کر آئے پانی کی ویبستہ کیے تھے آپ کو اس کو آگے بڑھانا چاہیے ہر جگہ گوٹھان ہیں آپ نے کوئی جمین خرید کے یا نئی جمین میں کوئی گوٹھان نہیں بنائے ہیں یہ سارے گوٹھان پہلے سے ہیں اس لئے واہوائی لوٹنے اور گال بجانے کے کام سے ان کو بچنا چاہیے اور ایک مہت پرنے بات یہ جو مانسون سطر کی کھیتی ہوتی ہے اس میں کسان جیسے کی بندوپادہ جی نے بتایا کہ پورے دیس میں اس میں بے وستہ ہوتی ہے بہدوری تب ہوگی جب بھلہ پر تھا جب شروع ہو جاتا ہے دسمبر کے بعد اور دسمبر کے بعد اگر کہیں آپ روک اکشے کا لگانے کے لئے پریاست کریں گے اور اس میں اگر کہیں کوئی سفلتہ لائیں گے تو نشطی درم سے ہی سرکار کی سفلتہ مانی جائے گی لیکن خرید کی فصل میں کسان سوئے موستہ کرتے ہیں گرام سوئے خود موستہ کرتی ہیں رکھوار لگاتے ہیں پونی پساری کی انترگات ان کا روجی تیہ ہوتا ہے جو پسو کو ادھر ادھر سے پکڑ کے لاتے ہیں ان کو جرمانہ بھی ہوتا ہے اس لئے یہ ویوستہ ہماری پرانی ہے ہم کرتے ہیں یہ کسان میرے چاہتے ہیں سوسین سکلہ جی کہ گاؤں میں بھی ہوتا ہوگا لیکن اب اس میں اپنا تھپا لگانا چاہتے ہیں یہ تو لگائیں گاؤں کے لوگوں کو کوئی ان کے بات پر بھروسہ نہیں ہے اس سرکار نے کسانوں کو تھگا ہے اس نے اس سرکار کو گاؤں کو ہمیں آج کل تھگیس سرکار کہتے ہیں سندیجی سمیں کم ہے کسانوں کو تھگنے والی تھگیس سرکار سندیجی سمیں کم ہے لیکن سوسین جی کیا کرنے چاہتے ہیں بہت سنچے پر سمیں بہت کم ہے ہمارے سرکار جی بہت کسان آپ دیکھیں آپ پھر مجھ پہ سمیں دینا پڑے گا اس کے بعد آپ سمیں مجھ پہ پھر دیں گے جب آپ وہ میں سے کچھ جانا چاہ رہے آپ تو میں بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں گا پھر میں بھی کہہ دیا پھر میں بھی چاہوں گا آپ نے ابھی کہہ دیا پھر اس کے بعد دیکھیں میں ٹائمر رکھئے ٹائم میں ایسا نہیں چلے گا ٹائمر رکھئے مجھ کو کتنا ٹائم دیئے ان کو کتنا ٹائم دیئے میں پور جاؤں گا نکتے پرسنٹ سمیں میں بھی چلی ایک پھر میں رکھ میں آپ کی طرف سوسیل جی آگے سے جو یوجنائے سوسیل جی آگے سے جو یوجنائے آپ آگے چلائیں وہ رمن سرکار میں جو یوجنائے چل رہی ہوں آپ بقاعدے اس میں یہ لکھیں کہ رمن سرکار کی یوجنائے کو آگے بڑھا رہے ہیں ایسا سندیب جی کہہ رہے ہیں بہت سنشے پہ کیا کہہ رہے ہیں پہ سندیب جی سے ہم آگے اگنا رہا جائیں ہاں درسل رمن سرکار کی یوجنائوں کو ہم آگے بھائی نہیں سکتے کیوں نہیں بہا سکتے رمن سرکار وعدہ کرتا تھا کسان کو بونس نہیں دیتا تھا ابھی سندیب بھائی بول رہے تھے آرانی سندیب بول رہے تھے بڑا ہندی سرکار آپ اچھے ہندی کے گیاتا ہیں آپ کے ہندی پر مجھے پڑی آپتی ہے یہ کیا رمن کرتا تھا کرتا تھا ایسا تھا بڑا آب تو آب سے امید نہیں تھے آپ ایسی ہندی بولیں گے آپ کو آپentes آپ کا کام بزğa ہے میں اس فکران کی بات نہیں کرتا آپ کا کام بزğa ہے آپ کا کام بزر ہے سندیب بھائی پوری بات سندیب بھائی پوری بات سندیب بھائی رامان شلکی جو کرتے تھے ие مجھے آپ صندیب بھائی آمtest آپ سندیب بھائی سنیا بھائی کون بولا کرتا ہے آپ جی رفتے پر مائٹ کرنے والی آپ کا کان بدرا ہے یا آپ سے کان کرنے میں مائل ہے تو اس مائل کا میں جمعہ دار نہیں ہوں آپ اپنا مائل سنیلتی کا ساپ پروائیے آپ اپنا کان ساپ پروائیے آپ جہاں جکازی نے جو پاسی جن کو جکازی سنائیے نہیں ہے بھاتی جنتہ پاسی سنیے آپ در اصل آپ کا کسان بیو دی چیزت رہے آپ لوگ کسانوں کے حد کی بات سننا ہی نہیں چاہتے آپ لوگ اپنا کسان بیو دی چیزت رہے سننا ہی نہیں چاہتے آپ کا آپ کا یہ آپ کی گلتی نہیں ہے یہ بھاتی جنتہ پاسی کو کسان بیو دی چیزتا ہے یہ آپ کی گلتی نہیں ہے جو آپ کی کسان بیو دی چیزت رہے ہمارے ہوا نہیں کہے کہ سپری یہ بھاتی جنتہ پاسی کسانوں کو ستھنا ہے کسانوں کو ستھنا ہے یہ کسانوں کو بولت کا پاسہ نہیں دیا انہوں نے کسانوں کو ستھنا لیا یہ بھاتی جنتہ پاسی کے لوگ جب جاؤں کسان ان کو لاؤلی لیتے دو آنے جب جاؤں کسانوں کے سامنا بولنے لائک نہیں ہے چلے کسیل جی بری ساتھکار ہے وہ بری ساتھکار ہے ساتھکار ساتھکار ربیس جی جو کسان جو آرے لیکن لیکن بولنے کون نہیں دے رہا ہے اس پہ دشد روپے کہیں آرے بولنے تو نہیں دے رہا سندیب جی آرے پہلے موسیٰ تو بولنے دی 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 ہے چلی اب سبہ ہو گیا تھا سبہ ہو گیا سسین جی آرے موسیٰ پاک ساتھکار رہے ہیں آرے موسیٰ راہم آریجان جوiversary مجھے تو چین باقی کہنا ہے رمیر جی کو سن لیجے تھوڑا سا مجھے تو چین باقی کہنا ہے یہ روکا چھکا سبد اور اس کے جو کام ہے وہ پرمپرا اور سانسکرتی میں نہیں آتا یہ لوگ ویبستہ کا کام ہے کہ جب لوگوں کو لگا کے کھیتی میں پرسو نقصان کر رہے ہیں تو گاہوں والوں نے مل کر کہ بیوستہ بنا یہ بیوستہ دیش برمہ ہے تو اس کو سانسکرتی اور پرمپرا اس میں نہیں آتا ایک بات دوسرا بات یہ کہنا ہے تو جو بار بار ابھی کہا گیا کہ آبارا پشو آبارا پشو یہ انگریز لوگ چھوڑ گئے تھے کہ جو بھارت کا پشو ہے وہ آبارا اور بھارت کا جو کتا ہے وہ دیش آبارا کتا اور بدیشی کتا جو ہے اس کو پالا جائے تو اس بھاونا سے آپ کو اوپر اٹنا ہے ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں عام طور پر گاہوں میں تو بیوستہ ہے روکا چھے کا کی چھتیز گڑ میں نگروں میں کیونکہ پشو برسات میں آ کر سڑک پر بیٹھتا ہے اس کا کارن ہے کہ کھالی جگہ ہے پر بچی نہیں اور برسات میں پانی بھرتا ہے کھلے ساپ سترے میں آ کر سڑک پر بیٹھتا ہے میری بہت بنتی ہے چھتیز گڑ کی سرکار سے کہ یہ شہروں تک اینڈر اتنا ہوئی ہے شہروں میں دیوستہ ہو پشو اگر آ کر بیٹھ گیا سڑکتے سینارے تو اس کو بیٹھے رہنا دے اس کو آبارہ پشو کہہ کر کے روکا چھے کا میں اس کو تنگ نہ کرے بہت 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 سوشیل جی آپ کا سندیج جی آپ کا گوتن جی آپ کا ہمارے ساتھ چرچہ میں سریکھونے کی تو ستہ میں آتے ہی کانگریش سرکار نے نروہ گروہ گروہ اور باری کو اپنے فلیکشک کارکم کے طور پر پیش کیا تھا سرکار کی منصہ اس کارکم کے جرئے نڈیوں کا سندرکشہ اور پردیش کے کھیتوں کو بہت پھسلی بنانا تھا سرکار کی سوش تھی کہ اگر پسلوں کو گوٹھان میں روک دیا جائے تو کھیتوں کا استعمال ربی اور گرمی میں بھی ان پھسلوں کے لیے کیا جا سکتا ہے سرکار نے پہلے سال پردیش نے دو ہزار سے جیدہ گوٹھان منایا گائے میں وہاں رہنا صرف کیا گوٹھان کو سنچالت کرنے والی محلاؤں کے سر سہایتہ سموہوں نے کئی گو اتپاد بنا کر سرکیاں بھٹوئی لیکن کیا سرکار کو کیور گوٹھان بنا کر امید کے مطابق سبھلتا نہیں مل پائی جس کے چلتے سرکار کوئی اس کی بشروع کرنی پڑی یا پھر روکا چھے کا عبیان گروہ کو بچانے کی مہم کا اگلہ چرد ہے یہ آنے والے شامعے میں ہی ساتھ ہو گیا جہاں راج شبہ کے تین سیٹوں سے پرنام امید کے مطابق آئے لیکن تاتھی